موسیقی اسلام علیکم خواتین حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اسپیحال میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم ناظرین شو کا آغاز کر رہے کچھ ناراض ناراض لگ رہے لطیفی میاں اور لطیفی سٹریٹ کے دیگر رہائشیوں سے ملاقات اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کا اپنی تاروح میں یہ بتایا کہ لطیفی سٹریٹ ہمارے نام سے منصوب ہے یہ بھی بتایا کہ آپ کچھ ناراض ناراض بھی لگ رہے ہیں ناراض کیوں نہیں کوئی ایسی وجہ نہیں کچھ ہمیں معلومات چاہیے اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں بھائی ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ قرائے پہ سائیکل کہاں سے مل جاتی ہے صرف سے بتا دیجئے قرائے پہ اگر بدماش چاہیے ہو تو وہ کہاں سے ملے استغفراللہ مجھے آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے کچھ نہیں آپ ایک شریف آدمی ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ پڑے لکھ کے بندے ہیں تو میں قرائے پہ بدماش دیتا ہوں ارے بھائی آپ صاحب ہی تو ہیں معلومات تو آپ کے بعد ساری کی ساری ہوتی ہیں اور ہم بھی کوئی ایسے بیسے وہ چکے نہیں ہیں کہ بدماش کی رائے پہ لے نہیں آجا مگر انسان گر سے کچھ دکھی ہو گئے ہی نکلتا ہے اللہ خیر کرے کیا ضرور پڑ گئے آپ کو قرائے کے بدماشوں کی جو نہیں جمیاں اگر بات مو سے نکل گئی تو یہاں دمہ چوکڑی مچے گی تو سو سوی کیوں آپ کو دمہ چوکڑی زیادہ پسندہ ہوئی بھائی بات یہ ہے یہ دیکھئے کہ ہم پہلے تو اس شخص سے بہت تنگ تھی وہی پرانا ٹنٹا بس کرے پرانا ٹنٹا چھوڑ دیجئے نیا ٹنٹا سن دیجئے اس کا جو ناہنجار ساب زیادہ جو اس کی بغل میں بیٹھا ہوا ہے بے عطب ببتردار اور الفاظ نہیں مل رہے ہمیں بس کرے نا بے ہوتا صحیح کہہ رہی گی بے ہوتا جونید میاں ہماری جان نکلنے والی ہو گئی تھی ایسا اس نے وہاں پہ اپنی یعنی لطیفی سٹریٹ کے اندر ایسی اس نے فلم چلائی ہے کہ ہم تو کیا ہو گیا ہے کیوں پہلیاں بجا آ رہے ہیں کیا معاملہ ہے جونید میاں کل ہم بازار سے واپس آ رہے تھے یہ جو یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے نا یہ جو لطیفی سٹریٹ کے ماتھے پہ کلنگ کا ٹھیک آئے جو ہیں تم اس سے بات کرو لطیفی تم بیٹھے تو یوں ہو جیسے ہم آپ کے قرائدار ہیں اب ایک قرائدار سے کمی ہو لطیفی سٹریٹ میں رہتے ہو اور لطیفی سٹریٹ اللہ کے فضل سے ہمارے نام سے منصوب ہے ارے دائیں مانتے ہیں لطیفی سٹریٹ جو مسوار کے ساتھ لکھا ہو جبرائینا لطیفی صاحب فلیکس پہ لکھا ہوا ہے یہ جوٹ کہہ رہا ہے فلیکس لگی ہوئی ہے ہم جب سعید کونسلر کی اور نیچے مسوار کے ساتھ لکھا ہوا ہے لطیفی سٹریٹ ارمیان یہ ہم آپ کی وجہ سے گندے ہو رہے ہیں یہاں ریٹھے اگر آپ چاہتے تو لطیفی سٹریٹ کا بورڈ اپنی جیب سے لگوا سکتے تھے صرف پندرہ سو رویہ خرچ جاتا پندرہ سو رویہ تو آپ کا پندرہ سو رویہ آپ سے خرچ نہیں ہوتے اور چلے لطیفی سٹریٹ کے مالک برنے کے لئے آرے آج تیرا بندوز کروں گا یہاں دھمو چوکڑی مچے گی آج یہ تجھے بات آ دوں دیکھ لیں ہم بھی ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی اس طرح لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں گلی کے آگے گیٹ لگوا اور اندر شیر چھوڑ دیتے آرے کون سے شیر کی بات کرتے ہو بلی گلی میں آ جائے تو دوڑ کے اندر گز جاتے ہو دو دوا تیرے باپ نے بلی کے موں سے تجھے نکالا ہوا ہے پیسے لطیفی صاحب اللہ اللہ کر کے سموک ختم ہوئی ہے وہ پھر دھمو چوکڑی ابھی جاہلے مطلق دھمو چوکڑی کا مطلب ہے کہ آج یہاں پہ پڑھا ہوا تو رکھو گا ہوا آج یہاں پہ اپنے مطالبات مندوا کے جائے گا لیکن سنے بھی یہ بات یہ ہے دیکھئے بات چنیے کل ہم جب بازار سے واپس گھر کی طرف آ رہے تھے تو ان کے یہ جو برخوردار بیٹھے ہوئے جو ہر وقت اپنی مرمت خود کرتے رہتے ہیں یہ اور ان کے پیچھے دو گنمین جنہوں نے بندوکیں اٹھائی ہوئی اور وہ بھی اصلی والی یہ آگے آگے دوڑ رہے تھے اور وہ بندوکوں والے پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے ہم نے سمجھا شاید گلی میں ڈکیتی ہو رہی ہے ہم پوری طور پہ اپنا سبزی والا تھیلہ لے کے لیٹر بکس کے پیچھے بیٹھ گئے اور جب ہم نے جھانکا تو یہ برخوردار کہنے لگے کہ صحیح ویڈیو نہیں بنی اب دوبارہ دوڑیے یہ ادھر ٹک ٹاک بنوا رہے تھے کیا ہوگے شوق ہے بچے کا یو ریل میان یہ قوم سجھ آگے جو محلے داروں کی جان لے دیا آپ دیکھئے ایمان سے ہمیں ہم بڑی مشکل سے سمجھے ہم تو سمجھے تھے شاید ڈکیتی ہو گئی ڈاکو آگئے خدا نہ خاصتا انہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا بنتا بیوہ بھوڑیٹی کھا لیے ابھی کچھ منتے ہیں جا نہیں باننا ہمارا نہ کچھ من جائے بھوڑیٹی کھا لیے فوراں اب آپ کا اچھے را مبارک نہیں کسی کو جگانے چاہتا بھوڑی 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 روپ کڑ جے ابھی آپ بے شرم ہم تو روپ کی بات کرتے بے روپ یہ بات یہ ہے کہ اگر اس ڈکیتی والے سین میں ہمیں دل کا دورہ خدا نہ خاصتہ پڑ جاتا ایک کو فائر شہر کیا نہیں چلے لکیفی اس میں کونسی ڈکیتی آپ کی جیب میں صرف پینسٹھ روپے تھے اس کے ساتھ ڈکیتی ہو سکتی ہے ارے موش سمال کے بات کر پورے دو سو پتچیس روپے اس دن ہماری جیب میں تھے اس لئے تو ہم لیٹر بکس کے پیچھے چھوپے تھے اتنی بڑی ٹکیتی اخباروں سے سمال ہی نہیں جانی تھی ساڑے چار سو روپے کی گولی آتی ہے اور وہ آپ کے ڈائیسوں کی خاطر زائع کر دے ارے جاہل آدمی کون حساب کتاب لگا کے گولی چلاتا ہے وہ تو جل جاتی ہے بعد میں جاہل نقصان میں جائے افائدی میں پرسنیلیٹی سے تو نہیں نا لگتا کہ ان کی جائب سے دو سو پچیس روپے ہوں گے دیکھنے میں تو رہی سی لگتے ہیں دو سو پچیس روپے سے یہاہ در رکم ہی ہوتی ہے بس کر دے سوا دوسو کی سویت ہمارے گر میں دو سو پچیس روپے ہوں تو ہم چپاچی کو کھی جاگتی ہے آپ دیکھئے یہ ٹک ٹکر جو بننے کا شاک ہے اور جو موصوف کے بار خوردار پچڑ چکا ہے یہ کسی نہ کسی کی جان دے گا لتیوی سٹریٹ میں ہم نہیں چاہتے کہ لتیوی سٹریٹ میں ایسا کوئی واقعہ بھی چھائے جس سے ہمارے نام پہ دبا لگے لدیوی میاں آپ کو کیا اعتراض ہے وہ بہت popular ٹک ٹکر بن چکا ہے اس کی وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے جس میں یہ اپنے گھر کی چھت کی دیوار پہ ایک پاؤں پر چل رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کر رہے ہیں جو لیتوی اصل پاپولیریٹی تو اس کو اس پہ ملی تھی جو یہ اپنی مہن کے ساتھ چھت کے اوپر ڈانس کر رہا ہے یہ تو بعد میں اس نے بہت کچھ کیا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنا جو یہ شوق ہے ٹک ٹکر والا یہ لپیٹ کے رکھے کیوں لپیٹ کے رکھے ملین میں ویورز اور لائکس آتے ہیں اور جب سے اس کا یہ شوق شروع ہوا ہے ہماری بیغم چاہبہ گلی میں چہرہ دکانے کے قابل لے گی تو اور کیا ارے بھائی ہمیں کیا والوں کے کیمرہ فٹ کیا ہوا ہے گلی میں کسی نے یا نہیں ہر وقت کیمرہ لے کر اس طرح پھن رہے ہوتی ہے جیسے بللی کوڑے میں سے کچھ کھانے کی چیز دھول رہی ہوتی ہے کیا آپ کو کیا اطراز ہے میرے اببو نے مجھے دو لاکھ روپے کا فون لے کے دی یہ صرف ٹک ٹک کے لیے پٹھے تیرے بیٹا کمزور نے پجار پہ دے کے تیرا پیو تیری مالش نہیں کروا سکتا دو لاکھ روپے نے فون لیتا لطیفی چچا یہ بھی میرے ساتھ جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں میری بھی ویڈیو بناو ارے ہمیں تو بٹ بھائی نہیں تو کہا آج بٹ بھائی نہیں تو ہماری حوصلہ آپ جائی کی کہ چلیے جنہیر میاں کے پاس چل کے دماغ چوکڑی مچاتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ جو ٹک ٹاکم کا شوق ہے یہ اپنے تا ہی رہنا چاہیے اگر محلے میں دوسرے لوگ اس سے پریشان ہو تو ہم سمجھتے ہیں اس کے خلاف کاروائی ضروری ہو جاتی ہے اور آپ کو یہ کاروائی کرنی پڑے گئے تو کہ انہوں نے اب شرافہ کی پگڑیاں اچھال دی شروع کر دیئے اب صرف یہ دیکھیں کہ ٹک ٹاک مند کیسی کیسی رہی ہے ایک دفعہ بچنی بھابی ہماری زوجہ محترمہ کی خبر خیریت کے لیے آئی ہوئی تھی گھر میں یہ چولے پہ دودھ چڑھا آئی تھی تو پیچھے سے بٹ بھائی نے آواز دی کہ بھئی جلدی آجاؤ دودھ تو بٹنی بھابی ہمارے گھر سے نکلی ہیں اور گلی میں دھوڑتی ہوئی اپنے گھر میں گھسی ہیں اس بدبخت میں چھت کے اوپر کھڑے ہو کہ ان کی دھوڑتی ہوئی ویڈیو بنائی اور اس کو سلو موشن میں کر کے پیچھے میوزک لگا جیا اور وہ یوں لگ رہا ہے جیسے بٹنی بھابی گلی میں ڈانس کر رہی ہیں ہوئی تیرا خانہ خرا تیرا بیڑا گھر رکو چچی گھسا کیوں کر رہی ہیں سلو مو میں باگتی ہوئی آپ اتنی پیاری لگ رہی ہیں اپنی شادی کی ویڈیو میں آپ اتنی خوبصورت نہیں آئی ہوئی سو سویٹ ہو سو سویٹ نہیں اپنے پران سہید ٹنڈے نو فون کارے اے بیستی آلی کار لے اپنے پرانوں کا پندوق لے کے پانچے ہو بیستی کس بات کی 1.2 ملین ویوز ملے ہیں ہوئی وہ تمہاری پپی لگتی ہے میری ویڈیو کیوں نہیں بناتے ہوئی گھونگرڈ نکال لے اچھا جی یہ بنے گی ویڈیو کیسے ہر وقت گھونگرڈ نکال لے گھونگرڈ نکال لے ارے ہم پاس آئے اس بے حیائی اور بے شرمی والے کام سے اپنے پاس رکھو اپنی ویڈیو نتیبی صاحب کی نکل نہ کرا گھونگرڈ نکال لے وہ جب گھونگرڈ نکال لے کہتے ہیں تو لگتا ہے جیسے شیر دھاڑ رہا ہے شیر تو ایک دفعہ دھاڑی تو ادھر کوئی دوسری دفعہ موہ نہیں کرتا ہمیں تو ہر دو منٹ بات کہنا پڑتے ہیں گھونگرڈ نکال لے نہیں میری بات سنو ٹک ٹاک تمہارا شوق ہو سکتا ہے ضرورت ہو سکتی ہے پیشہ ہو سکتا ہے جو مرضی کرو دوسرے کی پریویسی کے تو خیال کرو یہ تمہیں حق کس نے دیا ہے کہ کسی کو بتائے بغیر اس کی ویڈیو بناو اور چڑھا دو تم جہاں پیشتے ہیں آپ یقین مانئے جب سے بٹنی بھاپی کی ویڈیو آئی ہے سوشل میٹیا کے اوپر اور ہمیں مولے کے لڑکوں نے دیکھائی ہے ہم نے تو آپ کی بھاپی محترمہ کو گھر سے باہر نکلنے پر منہ کر دیا ہوئے بھائی اب دیکھیں ہم نواب لوگ ہیں اگر ویڈیو وائرل ہو گئی اور لکھلو تک بات پہنچ گئی تو پھر ہم کس کو موہ دکھائیں گے ہمارے تو وہاں سے اب آوش داد والے تلواریں پکڑ کے آ جائیں گے نتی بھی صاحب آپ فکر نہ کریں نہیں آتے آج کل بیزیں بند ہیں آبے انکل ہی ضرور ہو تو تین بیزوں شیزوں کی وہ نواب فیملی ہے ان کے پاس اپنے گھوڑے ہیں اور وہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے آتے ہیں اللہ کے فضل سے دو گھوڑے ہیں میرے سسراہ والوں کے پاس ایک گھوڑا تو وہ تانگے میں جوتی ہیں ساتھ کاروبار بھی چلتا ہے اور ایک گھوڑا انہوں نے جنگی ساز و سامان والے گودام میں باندھا ہوا ہے ناظرین یہاں میں لیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے جو غیبت کر رہا ہے نا وہ شاید اپنے آپ کو روک لے لیکن جو بندہ سننے کا عادی ہو چکا ہے نا وہ سننے سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتا کتنی بار ہم یہ حوصلہ کر پاتے ہیں کہ یار پلیز سٹاپ رک جاؤ یہ بات مجھ سے مت کرو مجھے مت بتاؤ کہ میرے بارے میں کسی نے کیا کہا یا فلان کے بارے میں کیا کہا یا پلیز مجھے نہ بتاؤ یہ ہم حوصلہ کاری نہیں پاتے کہنے کا ہم اکثر و بیشتر اپنے شو میں ان نشوں کا ذکر کرتے ہیں جو مختلف قسم کے مارکٹ میں آتے ہیں اور یوت خاص طور پر ان کا شکار ہوتی ہے لیکن کبھی غور کریں کہ ان کیمیکل والے جو نشے ہیں ان کے علاوہ بھی کچھ نشے ہیں جو ان نشوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں اور ہمارے وہ سماجی روئیوں میں شامل ہو جاتی ہیں یعنی ہماری جو عادتوں کے نشے ہیں نا وہ بڑے ظالم ہوتے ہیں بہت سارے نشے ہیں ہمارے جو سماجی روئیوں کے نشے ہیں بہت سارے ہیں جو بہت خوفناک عدد تک معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں لیکن ایک نشہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہمارے معاشرے کے سارے فیبرک کو تباہ و برباد کر رہے ہیں وہ ہے غیبت کرنے کا نشہ چغل خوری کرنے کا نشہ یہ ایک ایسا نشہ ہے کہ اس کے پیچھے اس سے بھی خطرناک نشہ چھپا ہوا ہے اس کا تو بالکل ہی ہمیں ادراک نہیں ہے وہ پتہ کیا ہے وہ ہے غیبت اور چغل خوری سننے کا نشہ آپ کبھی غور کریں کہ وہ بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے جو ظاہر ہے کہ چغل خوری کرتا ہے لیکن وہ بھی کم بڑا مجرم نہیں ہے جو چغل خوری سننے کا نشہ ہی ہو گیا ہو ہے نشہ کا عادی ہو گیا ہو بالکل نشہ لگ جاتا ہے نشہ لگ جاتا ہے میں ہر ویکنڈ پہ گوگے کو بلا لیتا ہوں چونکہ یہ بہت زیادہ غیبت کرتا ہے اور میں بیٹھ کے سنتا رہتا ہوں اچھا اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ ہم نہ وہ باؤنڈریز کا ان لیمٹس کا ان ریڈ لائنز کا تحیون نہیں کر پاتے کہ یار یہ جو ہے یہ بندہ اس وقت جو ہے یہ چغل خوری یا بوتان تراشی یا غیبت یہ شروع کرنے لگا ہے یہ جو بات کر رہا ہے یہ غیبت کے زمرے میں آتی ہے اس کی حد ہی نہیں ہے کوئی نہیں حد کا تحیون نہیں کر پاتے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جس گپ شپ کر رہے ہیں اچھا ویسے میں معافی چاہتا ہوں اس غیبت کو سب سے زیادہ جو ہوا دی ہے وہ سوشل میڈیا ہے یہی میں اسی طرف ہی آنے لگا تھا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا اس میں بھی ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم غیبت کے مرتقب ہو رہے ہیں وہی غیبت ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانا تب ہی ذرا ٹھنڈے دل سے غور تو کریں کہ قرآن پاک میں اتنے سخت لفظ کیوں استعمال کیے گئے کوئی تو بات ہوگی نا اللہ پاک اس سوسائیٹی کو بندوں کے اس اکٹ کو کسی برائی سے بچانا چاہتا ہوگا جس لئے تو اتنے سخت لفظوں میں ممانت فرما رہا ہے اللہ پاک پیٹھ پیچھے بات کرنا غیبت ہے نا جی تو آپ پیٹھ پیچھے ہی ہے سارا آپ کو پتہ ہی نہیں کون ہے اور کون بندہ ہے کس نام سے آئی ڈی بنائی ہوئی ہے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا نا آپ اسے جانتے ہیں وہ آپ لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں آپ سن رہے ہیں بیٹھ کے آرام سے اور سارا پاکستان جو ہے وہ بھی اس کی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یہ کلیر کٹ غیبت یہ ہے نا کہ آپ اس کے موہ پہ تو بات نہیں کر رہے ہیں آپ موہ پہ بات نہیں کر رہے ہیں اور دوسری اس سے بھی خوفناک بات یہ ہے کہ بلکل کلیر کٹ بھی سوشل میڈیا پہ غیبت اور بطام تراشیاں ہو رہی ہیں کہ غیبت انسینس کے آپ ان بوکس میں جا کے فلان کیسا گرین شوٹ لے کے اس کو بیج رہا ہے وہ اس کو بیج رہا ہے وہ اس کو بیج رہا ہے اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا میں نے اس کو یہ کہا ایک عجیب ایک ڈاک ویب بنا ہوا ہے غیبت کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہو کہہ رہا ہے اور ہم اس کے بھی عادی ہو گئے اس میں ہمیں مزہ آتا ہے بجائے یہ کہ ہم سوشل میڈیا کا کوئی مصبت استعمال کریں ہم ذاتیات کی حدود میں جب داخل ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم یہ جو غیبت کی دلدل ہے اس میں کب جا کے ہم پاؤں رکھ دیتے ہیں یہ کوئی آسان چیزیں نہیں ہیں یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں یہ جو بھی آپ نے سنایا ہے غیبت کرنا بھائی کا گوشت کھانا پھر 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 آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی آیت ہے غلط خبر پھیلانے والا جہنمی ہے ہم نے بلکو ہی زی لیا ہوئے ایسے ہی لائٹسہ سن کے تو آگے نکل جاتے ہیں جہنمی توب استعفار ہمیں کوئی ڈرگھاؤں بھی نہیں رہا ایسا تم دیکھو نا جو بندہ آکے آپ کو بتانے لگتا ہے کہ فلان بندے نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے دیکھیں ایسی باتیں نہیں بان جاتی سکرات خامخوا بڑا فلوسفر نہیں تھا بڑی زبردست باتیں کی تھی اس نے اپنے شاگرد کو افلاتون کو نصیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب بھی کسی کے بارے میں بات سنو تو تین باتوں کا پہلے تائین کر لیا کرو پہلی بات یہ جب بتانے لگو مجھے کوئی انہوں نے آگے بتایا کہ آپ کا نوکر چوک میں آپ کے خلاف بات کر رہا تھا سکرات نے افلاتون کو پہ شاگرد کو کہا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے تین کی قسوٹی پہ پرکھا کرو تین کی تری انہوں نے کہا کیا تین کی قسوٹی کیا ہے انہوں نے کہا پہلے یہ دیکھو کہ بات جو بتائی جا رہی ہے وہ درست ہے دوسری بات یہ دیکھو بات جو بتائی جا رہی ہے وہ اچھی ہے یعنی پوزیٹیو ہے تیسری بات یہ دیکھو بات جو بتائی جا رہی ہے وہ میرے لیے فائدہ مند ہے یعنی کیوں بتانا ضروری ہے فائدہ مند ہے یہ نقصان ہے اگر فائدہ مند ہے تو بتا دو سچی ہے تو بتا دو اچھی ہے تو بتا دو اگر یہ تین کی قسورٹی پہ بات پوری نہیں اترتی ان تینوں کو آپ الگ الگ اس بات کو جج کر لو پھر تو ضرور بتا نہیں ہے میں آپ کو یہی تو عرض کر رہا ہوں نا جی کہ ہم بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہوئے ہیں اللہ معافی دے دے ایسی سیچویشن انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے کہ ہمیں کو ڈرگ خوف ہی نہیں رہا قرآن پاک میں واضح غیبت کے متعلق یا جھوٹی خبر کے متعلق کتنی ڈاڈی سزا والا یہ فرمان ہے اور ہم بعد ہی نہیں آ رہے آپ سارے سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں سارے سوشل میڈیا کو سارے کا سارا غیبت سے بھرا ہو ہم یہی کرتے ہیں جیسے ہم عام زندگی میں غیبت کی دلدل میں دستے جا رہے ہیں اور بات یہاں کہتے ہیں ویسے مجھے غیبت کی عادت نہیں ہے لیکن یار تمہیں غیبت کی عادت نہیں ہے یہ کیا کرنے لگے ہو اور دیکھو میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ غیبت سننا اترا ہی بڑا جرم ہے جتنا غیبت کرنا ہے غیبت سننے کا بھی نشہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ یار مجھے بتاؤ میرے بارے میں وہ کیا کہہ رہا تھا جب آپ تقاضی کریں گے جب آپ اس بات کے عادی ہو جائیں گے کہ مجھ سے بات کرو بندہ جو غیبت کر رہا ہے وہ شاید اپنے آپ کو روک لے لیکن جو بندہ سننے کا عادی ہو چکا ہے وہ سننے سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتا کتنی بار ہم یہ حوصلہ کر پاتے ہیں کہ یار پلیز سٹاپ رک جاؤ یہ بات مجھ سے مت کرو مجھے مت بتاؤ کہ میرے بارے میں کسی نے کیا کہا یا فلان کے بارے میں کیا کہا یار پلیز مجھے نہ بتاؤ یہ ہم حوصلہ کاری نہیں پاتے کہنے کا اگر ہم اپنے اندر یہ ریزسٹ کرنے کا سننے کی یہ تو تجسس ہے نا یہ روک لینا اس پر کابو پا لیں یہ سرکش گھوڑا ہے اس کے اوپر اگر ہم کاتھی ڈالنے میں کامیاب ہو جائے نا تو ہم ایک بہت بڑی سماجی برائی ختم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس گندے کھیل میں دستے جا رہے ہیں حیبت کرنا حیبت سننا یہی تو میں تمہیں اس دن سمجھا رہا تھا جس دن تم کہہ رہے تھے کہ تھیلہ کہہ رہا تھا کہ یہ تمہارے خلاف باتیں کر رہے ہیں اس وقت تو تم بڑے چسکے لے لے کہ تھیلے کی باتیں سن رہے تھے اس کا مطلب سارے جلتی سارا بگاڑ سوشل میڈیا کا ہے نہیں نہیں سارا بگاڑ سوشل میڈیا کا نہیں ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دور جدید میں بھی ہم یعنی سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کرنے کی بجائے ہم چوگل خوری اور غیبت کے لیے استعمال کرنے جو ہماری سرشت اور گھٹی میں شامل ہے بہت پرانی ہے تو اللہ پاک نے اس کے متعلق قرآن پاک میں حکم صادر فرمایا ہے نا بہت پرانی ہے غیبت جب سے دنیا بنی ہے ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے تو آگے پاں بڑھ مچا دی اس نے تو حلالہ ایک سوکھا طریقہ مل گیا ہے نا دیکھنا بات یہ ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں بڑے آسان لفظوں میں شیخ صادی کی ایک حکایت کا سہارہ لے کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سوشل میڈیا کیا کام کر رہا ہے کہ جو چغلی اور غیبت مجھ تک نہیں پہنچ سکتی وہ مجھ تک پہنچا کیسے رہا ہے یہ سوشل میڈیا اس حکایت کے مطابق ایک بزرگ کے پاس کیوں بندہ آیا اور کہا کہ آپ کے بارے میں وہاں بزار میں ایک بندہ یہ فلان بات کر رہا تھا انہوں نے کہا شاباش بہت اچھی تم نے حرکت کیا کہہ ناراض ہو گئے وہ بزار کہہ جی کہ تم نے وہ رول پلے کیا ہے کہ ہمیں کسی نے تیر مارا ہم تک نہیں پہنچا پیچھے گر گیا تم وہ تیر اٹھا کے لائے ہو اور میرے سینے میں مار دیا بڑی خوبصورت بار تم نے اس کا کام مکمل کر دیا بہت اچھے اور آج کی سب سے جو بہترین بات آپ نے یہ کی ہے نا جی میٹر جنیت سلیم صاحب وہ یہ ہے کہ یہ غیبت سننا اور غیبت کرنا یہ واقعی ایک نشہ ہے اور یہ بہت غلیظ نشہ ہے اس نشے سے بچنے کے لئے اپنے آپ کو بہت الیٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا نشہ ایسے نہیں چھوٹتا نشے سے بچنے ایسے نہیں بچتا ایمان بڑا پختہ کرنا پڑتا نشے سے انکار اس نشے سے انکار یہ ہے کہ آپ غیبت کرنے سے پہلے سوچو اور غیبت سننے سے پہلے بھی حوصلہ کرو ای آر چپ کرو آج یہ تو کوئی بڑت شروع کرے تو انہوں نے کہا پائی جی چاہ پینی ہے تو مگالہ ہی نہیں ہے قدلی تو یہ نقل پڑ گئے اس کا بہت نشہ ہوتا ہے ناظرین یہاں ملیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ لیے گئے ان کے اس مکروح اور خطرناک دندے میں شہر کے جتنے بدنام بیوٹی پارلرز ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں سر جتنی ایفٹ ہم لوگ کرتے ہیں کہ شاید آپ کو پتا نہیں ناظرین ہمارے ہاں عوام کو اور خاص طور پر خواتین کو جس طرح ناکس بیوٹی پروجیکٹس بیچ کر بے وکوف بنایا جاتا ہے اور خود کروڑوں روپے کمائے جاتے ہیں وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے آج حسبحال کے کٹہرے میں کھڑا ہے ایسا ہی ایک بیوٹی پروجیکٹس کا ڈیلر اسلام علیکم سر جنیس سر اتنا برا الزام آپ نے ہم پر لگایا ہے کہ آپ لوگ ناکس پروجیکٹس بیچتے ہیں جیسے مال ہمیں پیچھے سے ملتا ہے ہم تو ویسی آگے سپلائی کر دیتے ہیں ملکل غلط بات تم لوگ خود پروجیکٹس دو نمبر پروجیکٹس بناتے ہو ناکس پروجیکٹس خود بناتے ہو تیار کرتے ہو پیکنگ وہی استعمال کرتے ہو جو پیچھے سے اصل مال کی ملی ہوتی ہے تم لوگوں کو لیکن ہم نے کوئی گھر میں فیکٹری تو نہیں بنائی ہوئی بھی تو نہیں لگائی ہوئی لیکن جالی مال ہمیں پیک تو کرتے ہو نا لیکن جالی جیسے چیزیں ہمیں بزار سے ملے گی جو اس کا فارمولہ ہے جو ہمیں ملے گا ہم تو وہی اس کو مکس کر کے ڈالیں گی اور میرے پائی آپ کا چھوٹا بائی مستریوں کے پیچھے مزدوری کرتا تھا اسی نے آپ کو دو نمبر شمپو بنا کے دینے شروع کی گئے آپ وہی بیچتے ہو آپ دونوں بائی گاڑی میں پھرتے ہو نہیں تو پھر گاڑیوں کے نیچے آ جائیں نہیں نیچے نہ ہو اللہ تعالی تمہیں اور بڑی گاڑی دے مگر بات یہ ہے کہ آپ یہ دو نمبر چیز بھر کے دو نمبر سے مراد یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی لاسنس نہیں ہوتا اس چیز کا دیکھو لوگوں نے اپنے جسم پہ استعمال کرنی ہوتی ہیں یہ پروڈکٹس کسی نے سر میں لگانا ہے شیمپو کسی نے موہ پہ لگانا ہے کریم اور آپ اتنی تنی خطرناک چیزیں استعمال کر کے بنا دیتے ہو کہ بیچارے الٹا فائدہ حاصل کرنے کی بجائے نقصان اٹھا لیتے ہیں لوگ میرا مطلب ہے کہ آپ گاڑی جائز طریقے سے لیں تو آپ بے شک ہماری طرف سے مرسیڈیز پہ پھریں مگر دو نمبر طریقے سے حاصل کر کے اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو یہ تو آپ کا میرا خیال ہے تقریباً فٹے موں ایکسکیوز می اگر آپ کو اپنی سکن کا اتنے خیال ہے تو زیادہ پیسے خرچ کر کے کوئی مہنگا برینڈ خرید لیں مہنگا برینڈ ہی خریدتے ہیں جو آپ نے دو نمبر طریقے سے بھرا ہوتا ہے یہی تو سیاپ ہے آپ اگر اپنی پروڈکٹ بنا بھی رہے ہیں تو پہلے تو آپ اس کا لائسنس لیں اس کے بعد آپ اپنا نام اس کے اوپر لکھیں آپ اگر جو انٹرنیشنل برینڈ ہیں آپ اس نام سے اگر اپنا گلی میں بنایا ہوا پرفیوم یا کریم جو ہے وہ بھرکے بیچیں گے تو وہ تو دو نمبر کام ہے بلکہ زیادتی ہے بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے عزیزی بھائی جان یہ پہلے مہنگے برینڈ کی خالی شیشییں کٹھی کرتے ہیں اس میں اپنی پروڈکٹ بنا کے کوئی خالی شیشییں کٹھی کرنے کی بھی ان کو ضرورت نہیں ہوتی یہ ڈیٹو کاپی اتنی اچھی چھپوا گے بنوا کے اپنی تیار کروا لیتے ہیں انہوں نے کروڑوں روپے گھمانے ہوتے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے خالی شیشییں کٹھی کرنے کی گندی بندی یہ بہترین شیشی ویسی بنوا لیتے ہیں جتنی مردی انگلیس چیز یہاں سے جا کے بنوا لے پیکنگ دو نمبر بے شمار کاریگر بنا رہے ہیں اور کر کے ان کو بنا کے دے رہے ہیں اور ان کے اس مکروح اور خطرناک دندے میں شہر کے جتنے بدنام بیوٹی پارلرز ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں سر جتنی ایفٹ ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ شاید آپ کو پتہ نہیں آپ کو بیٹھ کے صرف یہاں باتیں بنانی آتی ہیں اوہ یار تیری اپنی پروڈکٹ کو کسے قسم دیوی چنگی ہوئے تیرا اپنا مووی تھوڑا جاتے ٹھیک ہو گیا ایسکیوز می ایسا رنگ تھا میرا اپنی پروڈکٹس یوز کر کر کے میرا رنگ ایسا ہوا ہے تو ایسا تھا ایسا ہوا ہے انہی ویوی نہیں بلکہ ویوی ہے پہلے ایسا تھا اب ویسے جھوٹ بلتے ہو آٹھ سال کی تنہاؤں کی پیسوں کی کریمیں میں نے اپنے موہ پہ زیادہ کی ہیں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا کون کہتے فرق نہیں پڑا ہم سے پوچھ کے دیکھیں آپ کے چہرے کی گلو بتاتی ہے کہ فرق پڑا تار یہ صرف لافٹر لینے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں جب آپ پہلے دن آئے تھے اس دن بھی آپ مانو بلے تھے آج بھی مانو بلے مانو بلہ جسے کلرکہ بھی ہو پیارا لگتا ہے سر ان کا سب سے بڑا طریقہ ہے واردات میں آپ کو بتاتی ہوں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے پیکج بنائے ہوتے ہیں مطلب کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ پروڈیکٹ یوز کریں گے یہ تب اثر کریں گے اگر ساتھ یہ والی لیں اور یہ دونوں تب اثر کریں گے جب آپ یہ تیسری بھی لیں یعنی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی وقت میں ساتھ آٹھ پروڈیکٹس جو ہیں وہ سیل کر دیں ہاں ہاں سسٹر اس میں ایسی کونسی بات ہے آپ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے وہ نہیں کہتا کہ اس دوائی کے ساتھ یہ گولی کھانی ہے اس گولی کے ساتھ یہ دوائی لینی ہے یہ کیپسول کے ساتھ یہ گولی لینی ہے آئے تو پھر تو وہ ڈاکٹر بھی تو پھر یہ نہ کریں وہ بھی کہیں جو ہم نے گولی دیے بھئی یہ ہی کریں ایڈا تو ایفر سی ایس ڈاکٹر جانے تو یار تین مہینے کا کورس ہوتا ہے جو پورا کرنا پڑتا ہے پائی تو چھے مینے کسے ڈانس اکیڈمی چلائے اندے او کورس نا لائی تیرا محک ملک جینا نا ہو نا سکت ایتے نو کڑے کڑے نا ہی آدنے اے پانچ مر لیتے زمیدار اچھا ایک اور ظلم یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ جلدی ریزلٹ دینے کے لیے نا رنگورہ کرنا ہے یا فیر کوئی بھی کرنی ہے ایکنی ریموور کچھ بھی کرنا ہو تو یہ لوگ بے تاشا سٹیروائیڈز کا استعمال کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی خطرناک میڈیزن ہے کتنی خطرناک لوشن یا کریم ہے لیکن یہ دھڑا دھڑ فروخت کر رہے ہوتا جنہیں سب خود لوگ کہتے ہیں کہ ہفتے بعد میری شادی ہے میرا رنگ فیر ہونا چاہیے مجھے خوبصورت نظر آنا چاہیے تو ہمیں جلد بازی میں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے اچھا پھر ایک اور کام جو یہ کرتے ہیں ایکسپائری چیزیں لاکھ بھی بیچتے ہیں ایکسپائری ڈیڈ والی چیزیں ہی کٹھی کرتے ہیں اور ان کے اوپر صرف ڈیڈ چینج کر کے تو وہ مہنگے مہنگے برینڈ بیچتے جا رہے ہیں اور یہ والا جو کام ہے نا خاص طور پر یہ کوئی چھوٹے لیول پہ نہیں یہ بہت بڑے لیول تک ہو بہت بہت بڑے سٹور یہ کام کرتے ہیں اور پھر ان کا ایک اور جو ظلم یہ جو کرتے ہیں نا جی آپ دیکھیں کہ خواتین بیچاریوں کو صرف جیسی یہ بھی خود کہہ رہا ہے کسی کی شادی یا بچی کی یا کسی کے کوئی موڈلنگ کا شوق چڑ گیا یا کچھ وہ رنگ گورا کرنے کے چکر میں بیچاری بلکل اندی ہوئی ہوتی ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ اس کی کیا قیمت ہے ہمیں کتنے پیسے خرج کر لینے چاہیں گے دو نمبر اور فضول چیزوں پہ وہ ہزاروں روپے خرج کر رہا یہ دو نمبر شیمپو استعمال کر کر کے میرے بال ختم ہو گئے اتنے اتنے بڑے لمبے بال تھے میرے یہ پپو ٹول والے کا مین ڈانسر یہ تھا یہی کر رہا ہوتا میرا بیڑا گرک ہو گیا کوئی مہمان آجے میں کھل کے سردے چاتھ نہیں پھیر سکتا یہ تو خرج کیوں نہیں تم کھل کے کر سکتے وگ گتار کے مہمان کے ہاتھ میں پکڑا ہو اور ٹکا کے کھرکو عزیزی صاحب اصل سے آپ آئے وہ مہمانہ سامنے وگ لاؤے نہ گو گا تو مہمان سامنے دے ریسلنگ شورن لگا اتیک صاحب ہوتی ریسلنگ ہی ہے سو نان نالتے مقابلہ ہوندہ ہے نا اچھا صرف یہ بیوٹی پروڈیکٹس ہی نہیں پرفیوم جو ہے بہت بہت مہنگا برینڈ تیس تیس چالیس چالیس ہزار روپے کی جو شیشی بک رہی ہے نا جی شہروں پہ وڈے وڈے سٹوروں پہ وہ شالمی جا کے دو سو کی پروہ لیں اور یہ سب ادھر سے بروا کے بیش رہے ہو بیلکل کسی کے پاس شرطیہ بات ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ دو نمبر شالمی سے شیشیاں بروا کے ہزاروں روپے کے پرفیوم بیش رہے ہیں ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ لیے گا جو پاکستان فلم انڈسٹری کے سٹار کی ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں میں ان کا بڑا زبردست فین ہوں لوگ جی آج یہ ہفتے کا دن ہے اور جو پاکستان فلم انڈسٹری کے سٹار کی ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں میں ان کا بڑا زبردست فین ہوں اور فین رہا ہوں اور میری خوش قسمتی کہ میں نے ان کے ساتھ تھیٹر بھی کیا ہوا ہے اور میں نے ان کے ساتھ ٹیلیوین بھی کیا ہوا مگر وہ خود پاکستان کے وہ فنکار ہیں جو چاروں شعبوں ریڈیو ٹیلیوین تھیٹر اور فلم چاروں شعبوں میں سپر ہٹ ہوئے ایک کلاس آرٹسٹ ہوئے بہت سے فنکاروں نے چاروں شعبوں میں کام کیا ہے مگر اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی تھیٹر میں بہت ہٹ ہے جیسے اماناللہ خان صاحب تھیٹر میں بڑے کامیاب تھے فلم میں یا ٹیلیوین میں کامیاب نہیں ہوئے ریڈیو انہوں نے نہیں اتنا کیا مگر جیسے اور بہت سے فنکار ہمارے جو آپ کو نظر آتے ہیں یہ محمد قوی خان صاحب خان صاحب بھی چاروں شعبوں میں ماشاءاللہ ریڈیو تھیٹر ٹیلیوین اور فلم سپر ہٹ رہے ہیں یہ جو ہیں جن کا ذکر میں کرنے لگا ہوں محترم علی اجاز صاحب یہ ایسے فنکار ہوئے ہیں ایسے فنکار ہوئے ہیں کہ انہوں نے چاروں شعبوں میں مظلہ فلم میں ٹاپ کون ہوتا ہے ہیرو میکسیمم دارڈ ہیرو ہے نا جیسے سپر اٹھ ہیرو رہے ہیں بلکہ ایک دفعہ یہ ذکر بھی کیا تھا کہ پاکستان کے بہترین گانے جو ہیں نا جیسے موسٹ پاپولر گانے ہیں وہ سارے کے سارے علی جاہ صاحب اتنے ہٹ ہیرو رہے ہیں اس کے بعد آپ ٹیلیوین پہ آجئے ٹیلیوین میں میراج کیا ہے بھئی ٹائٹل رول کر لینا ٹائٹل رول کیے ہیں خاجہ اینڈ سن ٹائٹل رول کیے ہیں دبائی چلو ٹائٹل رول کیے ہیں بے شمار اچھا کام کیا ہے بے شمار خوبصورت کام ٹیلیوین پہ بھی کیا ہے اور ٹائٹر کے وہ ویسے ہی بیسیکلی آرٹسٹی ٹائٹر کے تھے اور میں نے ان کے ساتھ جو ٹائٹر کیا ہوا مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ایک ڈرامہ تھا چاند نہیں رہتے میں بھی تھا وسیم عباس صاحب محترم بھی تھے اس ڈرامے میں اور علی جاہ صاحب کے ساتھ تھے ہم یار با خدا روزانہ وسیم عباس صاحب جیسا منجا ہوا فنکار جن سے ہم سیکھ رہے ہوتے تھے اور دیکھ رہے ہوتے تھے ان کو وہ روزانہ دیکھ دیکھ کہہ رہی جاہ صاحب کو واہ واہ کر رہے ہوتے تھے کہہ رہے تھے کہ یار یہ کتنے خطرناک آرٹسٹ ہیں شاہ جی اس میں رول کر رہے تھے کہ سپائی یا پولیس کا تو اسے نظر کام آتا ہے تقریباً اندہ ہے تو وہ پکڑنے آئے ہوئے ہیں وسیم عباس صاحب وسیم عباس صاحب کو نشہ بیچنے والے بنے ہوئے تھے تو ان کو پکڑنے آئے ہوئے ہیں ان کے پیچھے تو ایک جگہ پہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہی ہے تو ان کے پیچھے دوڑتے ہیں وسیم صاحب آگے دوڑ جاتے ہیں تو ایسے تھیٹر کے ایک دو چکر لگا کے وسیم صاحب باہر جا کے دوسری طرف سے اندر آ جاتے ہیں اور آگے میرے پاس بیٹھ جاتے ہیں تو علی جہاز صاحب کچھ دیر بعد ان کو ڈونڈتے ڈونڈتے آگے وسیم صاحب کے پاس ویٹھ گئی کہہ رہے ہیں کہ میں انہوں چھڑنا تھے نہیں یہ کنہ گناس لے گا یہ سمجھ جائے کہ میں کوئی محمودی افسرہ میں انہوں چھڑنا ہم روز ہستے تھے کہ یار یہ ایک لمحے کے لیے یہ شائعبہ نہیں ہوتا کہ یہ بندہ ایکٹنگ کر رہے ہیں میرے سامنے آج ایسا ہی چھڑنا کر رہے ہیں آج ایسا ہی میرے سامنے میں انہوں چھڑنا اور انہی کو کہہ رہے ہیں جن کو نہیں چھڑنا ایسی مضبوط ایکٹنگ جیسے آپ نے وہ دیکھا شیدہ ٹلی ایک رول کیا اس میں بھی کوئی سات آٹھ کنٹینیوٹیاں بنائی ہوئی سنتا بھی اونچ ہے نظر بھی کام آتا ہے عجیب سا رول بنایا ہوا تھا اور اس کو کیری کرتے تھے یہ واحد ایسے فنکار ہوئے ہیں ایسے کریکٹر ایکٹر ہوئے ہیں جنہوں نے چاروں شعبوں میں ہم کریکٹر ایکٹر کسے کہتے ہیں جو کریکٹر ایکٹ کرے جو اس کو کریکٹر دیا گیا ہے اس کریکٹر میں ڈھل جائے اپنے آپ کو بیچ میں سے مائنس کر دے پرنہ اکثر تو دیکھتے ہیں جو ہیرو ہے وہ ایک ہیرو ہے وہ ہیرو ہے اسی طرح ہیرو چلتا آ رہا ہے یہ کہنا جی جیسے آمیر خان ہے وہ کریکٹر ایکٹر ہے وہ ڈھل جاتا ہے ابھی اس نے پیکے کیا یا اور کریکٹر کیے وہ مختلف کریکٹروں میں بھی ڈھلتا ہے ایسا ہیرو ہے اس طرح ہی علی جاز صاحب ہیرو ہوئے مختلف کریکٹر میں ڈھل جاتے تھے لڑکے کا پارٹ ملا ہے تو لڑکا لگنا شروع ہوئے اور اپنے لڑکے والی ایج میں بزرگ کا پارٹ کیا ہے تو ایسے بزرگ لگیاں گے ایسے لگایا گے یار یہ بندہ ہے یہ اتنی اومد انتہائی اچھے آرٹس جو فخری احمد صاحب جو بہت بہت بڑے نام ہوئے ہیں کریکٹر ایکٹنگ میں اجمل خان صاحب یہ لوگ ان میں شامل ہیں بے شمار آ رہا رہے ہیں کریکٹر کسی کی اگر نام میں نان لو تو دلازاری نہ ہونی چاہیے میں ویسے یہ جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہ بڑے لوگ ہوئے اور ایسے بڑے لوگ کہ ہم لوگ ساتھ ایکٹنگ کرتے کرتے اپنی ایکٹنگ بھول جاتے تھے بقاعدہ ڈرامے کے اندر ہم ان کے تماشائی بن جاتے تھے ان کو دیکھنا شروع ہو جاتے تھے اور بات اتنی خوبصورت جگت اتنی باریک کرتے تھے علی جہاز صاحب کہ بقاعدہ آرٹسٹوں کے لیے ایک یاد بن جاتی تھی ان کی دنیا پیسے دی فلم میں نابینے بنے ہوئے ہیں اور بینجو بجاتے ہیں اب وہ بینجو پلئر بنے ہوئے ہیں تو آشک ہیں علیہ آس کشمیری صاحب ایک رول کر رہے ہیں ان کی بیٹی فردوس بیگم ان کے ساتھ عشق کر رہے ہیں ویسے وہ عشق کر رہی ہے حبیب صاحب کے ساتھ تو حبیب صاحب ان کو کہتے ہیں کہ یار جا جا کے وہ دا پیو کروں گے ہیں کہ نہیں علی جہاز صاحب کہتے ہیں یار میں نہیں جانا ہوں دا نکار ہے انہ دا پیو آرٹسٹاں دے بہت خلاف بڑے باریک آدمی ہے ایک ڈرامہ ہوا تھا محبتوں کے مسافر اس میں مہیوال کا رول کیا ہے جو اپنے پٹ کے کباب کھلا دیتا ہے اپنی محبوبہ کو اس میں ایسا رول کیا ہے کہ پٹ کے کباب کھلا بیٹھا ہے تو بچیرہ بیمار ہو گیا ہے کمزوری ہو گئی ہے رانگ پیلا پڑ گیا اور ڈانگ پہ ڈرپ لگائی ہو گیا یار اتنی مشکل پیش آتی تھی ان کے ساتھ سین کرتے ہوئے کہ استغفر اللہ واہ 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 اچھا ان کا تھوڑا سا اگر زندگی کے بارے میں بتاؤں تو علی جہا صاحب منبر ضریف صاحب کے ملے دار تھے اچھا 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 یہ دونوں بڑے فنکار جو ہیں بلکہ سامنی طرف ہی سڑک کے اس پار خلیفہ نظیر صاحب بھی رہتے تھے یہ جو ہے نا جی منبر ضریف صاحب اور علی جہا صاحب یہ ایک ہی ملے کے تھے اور سکول فیلو بھی تھے دونوں کو ہی بچپن سے شوق چڑھ گیا ایکٹنگ کا کیونکہ یہ لوگ ضریف صاحب کو دیکھتے رہے بڑے ضریف صاحب کو ہاں منبر ضریف صاحب ڈائریکٹ فلم میں چلے گئے اور علی جہا صاحب پہلے ریڈیو کیا پھر تھیٹر کیا پھر ٹی وی کیا اور پھر جا کے فلم تک پہنچے مگر وہاں تک پہنچنے تک بڑے مصبوط فنکار بن چکے ننہ صاحب اور علی جہا صاحب نے ایکٹھے تھیٹر میں بھی کام کیا ہوا ہے اور فلم میں بھی بے تہاشا فلم کی ہے علی جہا صاحب اور ننہ صاحب اور ننگیلا صاحب نے جوڑی ہو گئی تھی مشہور ہاں بہت فلمیں ایکٹھے کی ہے چونکہ منبر ضریف صاحب کو تو اتنا موقع نہیں ملا وہ تو چند سالوں میں ہی بیچارے فوت ہو گئے ان لوگوں نے ایکٹھے بہت کام کیا ہے بے شمار سپر ایٹ فلمیں کی ہوئی ٹیلیوین پہ انہوں نے ایک ڈراما کیا تھا لاکھوں میں تین اس میں بڑی شاندار ایکٹنگ کی وہیں سے شباب کرانوی صاحب بہت بڑے ڈائریکٹر ہوئے ہیں وہ ان کو اپنی فلم انسانیت میں کاسٹ کر کے لے گئے جو 1967 سکسٹی سیمن میں ریلیز ہوئی فلم میں پہلا سین جو ہے نا جی ان کا ننہ صاحب کے ساتھ ہی تھا نوردریف صاحب کے ساتھ بھی بے شمار کام کیا انہوں نے 1972 میں ایک فلم تھی سجن بے پروا اس میں ایک بوڑے نشائی کا رول کیا اور اپنے ہونے والے دماد منوردریف صاحب جو رول کر رہے تھے ان کے ساتھ ہر وقت بیزتی ان کی کرتے ہیں لیکن جب نشہ ٹوٹتا ہے تو منت سماجت پہ آ جاتی ہیں لنشے میں جوائی کی بیزتی کر رہے ہیں جب نشہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان کی منتیں کر رہے ہیں وہ کبال سیچویشن اچھا ہیرو بننے کے لیے بڑی جدو جہود کرنی پڑی 150 فلمیں کر بیٹھے ہوئے تھے کہ اقدام انہوں نے ٹیلیوین پہ 1989 میں ایک ڈراما کیا دبائی چلو اس ڈرامے میں علی جہاد صاحب کا ٹائٹل رول تھا یہیں سے پھر حیدت چودری بہت بڑے ڈائریکٹر ہوئے ہیں کومیڈی فلم کے میں ذمہت ہوں کہ فلم کے اندر کومیڈی اگر کسی نے سمجھی ہے تو حیدت چودری صاحب انہوں نے پھر فلم بنائی دبائی چلو انہوں نے علی جہاد صاحب کو سوچ لیا ہیروینے لے کے لیے اس وقت علی جہاد صاحب کے ساتھ کوئی لڑکی ہیروین آنے کو تیار نہیں تھی کیونکہ بوڑے اور کومیڈی اور عجیب عجیب رول کر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہائے ہائے ہیرو ہیں مگر جب پھر ہیرو آئے آیا ہے اخیر ممتاز جو تھی فلم سٹار انہوں نے حیدر چوری صاحب کے ساتھ حامی بھری اور ہیروین آئی فلم بن گئی دبائی چلو سپر ہیٹ ہوئے کیا بات سپر ہیٹ ہوئے اور علی جہاد صاحب اور ممتاز کا پھر بڑی دیر بڑا کامیاب جوڑا رہا ہے فلمی پیئر بڑی دیر چلا ان کا اور پھر انجمن کے ساتھ رانی میگم کے ساتھ ہر ہیروین کے ساتھ انہوں نے کام کی اور سپر ہیٹ فلمیں دی پھر ایک لائن لگ گئی سپر ہیٹ فلموں کی سورات جوائی مسٹر افلاتون بڑا تھانے دار سالہ صاحب نوکرت مالک دلاند سودیتی ہیرانی بے شمار سپر ہیٹ فلمیں اور خاص طور پر جو سالہ صاحب فلم تھی اس نے علی جہاد صاحب کو سپر سٹار بنا دی کیا حالت ہے سو آپ نے پچاس سالہ فلمی کیریئر میں دو سو بیس کے قریب فلمیں کی ہیں پی ٹی وی کے متعدد ڈرامے کیے تھیٹر بڑا کمال کیا ریڈیو کے بہت اچھے فنکار تھے اور پھر اٹھارہ دسمبر بیس سو اٹھارہ کو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوگئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے آمین علی جہاد صاحب بقائدہ ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں ناظرین یہ تھا آج کا اسفحال اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ بچئے ان لوگوں سے جو رات بھر اپنے لیے تو جنت کی دعائیں مانگتے ہیں اور دن بھر دوسروں کی زندگیاں جہنم بنائے رکھتے ہیں خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقاتوں کے انشاءاللہ کل اللہ حافظ